تو آپ کے ساتھ خرابہ کوئی بھی نظر نہیں آئے گا درست بات ہے ایہا صاحب آپ کیا سمجھتے کس کا قصور ہے سر کیونکہ جو صورتحال بنی ہے اس میں ظاہر ہے کہ میڈیا کے گروپس جو ہے ان کا بھی آپس میں بہت زیادہ قصور ہے کیا یہ معاملہ طویل ہوگا اور اگر طویل ہوگا تو جو صحافی ہے اس کا کیا بنے گا سر پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ماتم کرنا ہے یہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے حقیقت جو ہے وہ ہم نے میڈیا والوں نے پسے پشٹ ڈال دی تھی بہت عرصے سے اور ہم نے اپنی خود ساختہ قسم کی باتیں جو ہیں کہانیاں اپنے اوپر مسلط کر لی تھی اور دوسروں کو بھی ہم یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا ہم نے جد و جہد کی اس سے ملا آپ کے جو ابتدائی کلمات تھے اس میں بھی وہ جھلک نظر آتی ہے کہ بڑی سٹرگل کے بعد یہ جو آپ کو الیکٹرونک میڈیا کو فریڈم ملی ہے کونسے سٹرگل کے بعد ملی ہے یہ جو سارے چینلز آئے ہیں کونسا سنہری سٹرگل ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ سارے چینلز آئے ہیں لیکن یہ میڈیا والے اس کو اقرار کرنے کے لیے بلکل تیار ہی نہیں تھے کہ ہمیں یہ جو آزادی ملی ہے وہ ہم نے حاصل کی ہے لڑائی کر کے یا ہمیں ایک گفٹ دیا گیا تھا یہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کی گفٹ تھی لیکن ہم وہ بھول کے اور اپنے ہم دھول جو ہے وہ پیٹتے رہے اور جو لائز مومنٹ تھی اس نے ہم سب کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا اور یار دوست کہنے لگ پڑے کہ یہ نیا پاکستان ہے جس میں ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اب نہ ماشاللہ آسکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے کون سی کہانیاں ہم اپنے آپ کو پڑھ رہے تھے اور کر رہے تھے تین مہینے میں تین ہفتوں میں تو ساری جھاگ یہ بیٹھ گئی ہے کہاں گیا وہ سٹرگل اگر ہم نے سٹرگل سے حاصل کیا تھا تو ہم کیوں نہیں اب سٹرگل کر رہے ہیں اس کو ریزسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں ایک تھوڑی سی انہوں نے ہشیار مندی سے آرمی اور آئی ایس آئی نے کیا ہے اور میڈیا بلکل بے بس ہے اور ایک جو کیا کہتے ہیں بے سکت قسم کی حکومت جو اپنے معاملات اگر اس میں تدبر ہوتا ویجن ہوتا اپنے ہاتھ میں لے سکتی تھی اس نے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا مطلب انہوں نے میڈیا کو استعمال کیا اپنی رنجشیں حکومت نے دور کرنے کے لیے میڈیا مالے شروع میں سمجھ بیٹھے کہ پتہ نہیں ہم کون سے پردھان اور کون سے پہلوان ہیں بیچ میں میڈیا مارا گیا وہ کسی نے کہا تھا کہ سانڈوں کی لڑائی میں یہ میڈیا مارا گیا ہے خامخواہ ہم نے اپنے بھوت سوار کیا ہوا تھا اب اس پہ تو رونا آتا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہو رہی لیکن ہمیں ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے تھا جو ہم نے خود ساختہ تھیریز اپنی اوپر مسلط کر لی تھی ان سے کرنا چاہیے تھا اب دیکھنا ہے کہ ہم اس ڈیمیج کو جو نقصان ہو چکا ہے اس کو ہم کیسے منمائز کریں تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو لیکن اس کو منمائز کیسے کیا جا سکتا ہے آیاز صاحب بلکل آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں آزادی نہیں اگر دی گئی اور ہم نے خود نہیں لی ہمیں گفٹ کر دیا گیا تو سر اس کے باوجود ایک سٹرگل تو رہی اور آپ لوگوں کی تو بڑی پرانی بیس پچیس تیس سال زیادہ لکھ سے پہلے کی سٹرگل ہے ایوب خان کے زمانے کی ہے نہیں نہیں آسمہ اس اشیو کو کنفیوز نہ کریں اس سٹرگل کی وجہ سے یہاں پہ میڈیا چینلز نہیں آئیں اس سٹرگل کی وجہ سے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ ایسے ٹی وی آزادی اب تک نہیں ہیں اس دور میں نہیں ہیں آپ نہیں کر سکتے یہ آپ کو ہمیں ایک تشتری میں دی گئی تھی ہمارے دماغوں سے یہ بات نکل گئی تھی اور اس لیے ہم نے پروبلمز کریئٹ کی ہمارے دماغ جو ہے زیادہ بڑے ہو گئے تھے ہم پھول گئے تھے اس چیز سے اور یہ بیسک حقیقتیں ہم بھول گئے تھے اور یہی خود ساکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں سٹرگل یہ زیاؤلک کے خلاف جو سٹرگل تھی اس کی وجہ سے یہ ملی ہے زیاؤلک کے خلاف جو سٹرگل تھی اس کو زیاؤلک نے کرش کر دیا تھا مساوات کے لیے ہوئی تھی اس سٹرگل سے مساوات بحال نہیں ہوئی تھی پھر جو میڈیا کو اپننگ ملی وہ زیاؤلک نے آہستہ آہستہ دی اس کے بعد اور ہوئی تھی ہم کیوں چیزیں بھول جاتے ہیں ٹھیک اچھا سلمان صاحب آپ کیا کہیں گے ایک تو ظاہر ہے